اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیر کرتے ہیں سب خیرے سے اور بالکل فٹ فٹ ہوں گے دوستو لاہور سے دبائی جانے والے دوستو پاکستانی مصافروں کو دبائی ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے تفصیلات کی طرح برنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن سوٹ دبا دے ہم عرب کنٹری کی خاص خاص خبریں آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ دبائی ائرپورٹ پر پاکستان سے آنے والے دوستو ویزا ہولڈر کو روک لیا گیا ہے اور انہیں ائرپورٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یہ پاکستانی مصافر ویزٹ ویزے پر دبائی آئے ہیں خلیجی ٹائم کے مطابق پاکستانی کانسل خانے کے ایک سینئر اہدے دار نے بتایا کہ پاکستان سے آئے دوستو ویزٹ ویزے ہولڈر کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے پاکستانی کانسل خانہ یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دبائی میں واقعہ پاکستانی کانسل خانے کے ڈپٹی کانسل جنرل گیان چند نے بتایا کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ دوستو پاکستانی دبائی ائرپورٹ پر پھنس گئے ہیں جو کہ ویزر ویزے پر امرات آئے ہیں ائرپورٹ پر مجودہ پاکستانی کانسلیٹ کا عملہ اور افسران اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے پر ہم جلد ہی ایک بیان جاری کریں گے اور مسافروں کے سٹیٹس کے حوالے سے مزید تفصیلہ جاری کی جائیں گے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کے یو ای اے میں تینات رینجل منجر شاہد مغل نے بتایا کہ کیریئر سٹیشن مینجر اور کانسل خانے کے اہتدار اس سارے معاملے کو سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں ائرپورٹ پر پھنسنے والے یہ مسافر زیادہ تار کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ملازمتوں کی تلاش میں دبائی آئے ہیں ویزر ویزے پر آنے والے مسافر وہ اپنے ہوتل کی بکنگ کا ثبوت دینا ہوتا ہے یا پھر اپنے پاس اتنے فنڈز ظاہر کرنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ دبائی میں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں واضح رہے کہ متعدہ اربا مرات میں تقریبا پندرہ لاکھ پاکستانی موجود ہیں